کومن ویس گیمز میں دنیا بھر سے دستے آتے ہیں اور اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن پاکستانی کھلاریوں کے تعداد بہت کم ہوتی ہے اس کی کیا بچہ ہے پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ اس لیول کی ٹریننگ نہیں کرتے یا اس ٹیکنیک کے ساتھ نہیں کرتے اس لیے ہمارا جو گیم ہے وہ امپروف نہیں ہو رہا اور جب بھارتی محلوان سے آپ یہ کھیل رہے تھے لڑ رہے تھے اس وقت کیا فیلنگز تھی اس وقت تو ذرا ڈو اینڈ ڈائے والا معاملہ ہو جاتا ہے جب میرا انڈیا کے ساتھ مقابلہ تھا تو وہ لڑکا جو ہارٹ فیوریٹ تھا وہ لاسٹ ٹائپ کا گولڈ میڈلیس تھا تو اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ تیاری کی ہوئی تھی بہت زیادہ ہم نے تیاری کی ہوئی تھی ہمارے انڈیا اس لیے بہت بہتر ہوتا جا رہے کیونکہ جب چائنہ نے بھیجنگ اولمپکس 2008 کر رہے تو انڈیا کی آنکھیں کھلی کیونکہ وہ بھی سواہراب ہیں وہ بھی سواہراب ہیں تو وہ اپنے آپ کو چائنہ کے برابر سمجھتے ہیں اہیوں سے اوپر کو نکل گئے ہیں اور پاکستانی سپورٹس نیچے سے نیچے چلی گئے ہیں یہ حال ہے ہمارا اور ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نیرے چوپڑا کو ہرا کے گولڈ میڈل جیتے ہیں جائے ہی دوستو آپ کو بتا دوں کہ 28 جولائے سے انگلینڈ کی برمینگہ میں شروع ہونے راشٹ منڈل کھیل میں یعنی کومن میلت گیم میں دنیا کی کئی دگج دیش سامیل ہوڑ ہیں جس میں انڈیا اور پاکستان بھی ہے لیکن راشٹ منڈل کھیل شروع ہونے سے پہلے پاکستان کے میڈیا اس بات سے ڈڑے ہوئے ہیں کہ جدی پاکستان کا مقابلہ انڈین ایتھلیٹ کے ساتھ ہوا تو پاکستانی کھلاری کہیں بھی انڈین کھلاری کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے آگے اس ویڈیو میں دیکھیں کیسی جب اس پاکستانی میڈیا نے اپنے ہی دیش کے ایتھلیٹ سے پوچھا کی جب آپ کا مقابلہ بھائیت دیش کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں تو اس کے جواب میں پاکستانی کھلاری نے جو کہا اسے سن کر آپ دنگڑھ جائیں گے اور ابھی تو رکو جی بلکل جب ہم کامنویل کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بہتر ملک آتے ہیں اور پوری دنیا کے جو بیسٹ جو ریسلر ہے وہ آتے ہیں تو پھر ہم ایسے نہیں سوچ سکتے کہ ہم کئی بھی اپنا لیول نیچے نہیں کر سکتے جو ہر مقابلہ ہے وہ دو انڈ ڈائی ہوتا ہے ہمارا کیونکہ ریسلنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بھی کمپیٹیشن آپ نے لوس کیا تو پھر آپ گولڈ بیڈل نہیں جیت سکتے اس لیے جب الحمدللہ جب میں کھیلا تو سب سے پہلے تو ہم نے پلاننگ کی کہ ہم نے ہر کھلاڑی جو ہمارے ڈراؤز میں آیا ہے اس کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے اسٹیلیا کا کھلاڑی اس کے لیے پلاننگ کی اور جب سپیشلی جب میرا انڈیا کے ساتھ مقابلہ تھا دوستو آگے اس ویڈیو میں دیکھیں یہ پاکستانی انڈیا سے جیتنے کے لیے تیاریاں تو بہت کیا ہی تھا لیکن انڈیا سے جیتنے کے لیے جو ٹپس انہوں نے یوز کیا وہ سن کر مجھا آیا جائے گا پاکستان اتنی سٹرونگ یہ جتنے انڈیا زیادہ سٹرونگ ہے اترا میدان میں تو بہت زیادہ لوگ انڈیا کے وہاں موجود تھے اور وہ پورا جو کراؤڈ ہے وہ انڈیا انڈیا کے نام سے چیئر کر رہا تھا اچھا تو میرے لیے یہ بہت زیادہ ایک چیلنجنگ تھا کہ کس طرح میں اتنی زیادہ جو عوام ہے اس کو کس طرح میں آؤٹکم کرو اس پر تو میں نے اپنے مائنڈ سائٹ کو چینج کیا کہ یہ انڈیا انڈیا نہیں یہ انام انام کی آواز لگا رہے ہیں تو الحمدللہ جو ہم نے جو سوچے رہے تیری ماننا پڑے گا ستار ایدھی سٹیڈیم جو کراچی کا ہے وہ پاکستان ہاکی فڈریشن کی ملکیت ہے اس کا کچھ کرایا اور اس کے باہر کچھ دکانیاں کو ایک دو دفاتر ہے وہاں پہ ان پیسوں سے پاکستان ہاکی فڈریشن چلتی ہے کوئی ہاکی فڈریشن کو آ کر سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی ان کو فنڈز دینے کو تیار نہیں ہے یہ عالم ہے ہمارا یہ بات تو ماننی پڑے گی تم پاکستانی انڈیا خلاب تیاری تو بہت تگرے کرتے ہو لیکن کوئی میڈل جیت نہیں پاتے ہو کیونکہ تم پاکستانی وہاں میڈل تھوئی نہ جیتنے جاتے ہو تم پاکستانی وہاں انڈیا سے جیتنے جاتے ہو اب تم لوگ کو کون سمجھائے کہ بیٹا وہ جنگ کا میدان نہیں وہ کھیل کا میدان ہے جہاں تمہیں انڈیا کے ساتھ پورے دنیا جیتنا پڑے گا تب جا کے گولڈ ملتا ہے ویسے کھیل کے میدان ہو یا جنگ کے میدان تم پاکستانی کتنی بھی تیاریے کر لو لیکن تم انڈیا سے جیت نہیں پاؤ گے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں